جو اورگینزم فوڈ آپٹین کرتا ہے اور اسے یوٹیلائز کرتا ہے وہ پروسس کو کہتے ہیں نیوٹریشن کہ یہ گرین پلانٹس کو کیوں سنلائٹ کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر یہ ایپل سڑ کیوں جاتا ہے یا پھر ہمارے سر میں یہ اتنی اچھنگ کیوں ہوتی ہے تو آج ہم انہی سارے کوشنز کا انسر کریں گے جسے ہم کہتے ہیں مورس آف نیوٹریشن یا پھر وے ٹو گیٹنگ دہ فوڈ اب وے آف گیٹنگ دہ فوڈ مطلب ہم کتنے طریقوں سے فوڈ کو لے سکتے ہیں اب مورس آف نیوٹریشن مینلی کلاسیفیر ہوتا ہے ٹو ٹیپس میں فرس پروڈیوزرز سیکنڈ کنزیومرز اب پروڈیوزرز پروڈیوزرز میس نام سے ہی کلیر ہو رہا ہے جو خود کا کھانا خود بناتے ہیں جیسے آل گرین پلانٹس سم فنگی این بیکٹیریاز اب پلانٹس خود کا کھانا خود کیسے بناتے ہیں with the help of surrounding energy and sunlight means in presence of sunlight and chlorophyll plant convert carbon dioxide and water into the glucose molecular and this process is known as photosynthesis اب photosynthesis کے بارے میں تو ہم future میں study کریں گے but ہمیں یہاں سے یہ ضرور پتا چلتا ہے کہ جو پلانٹس ہیں انہیں sunlight کی کیوں ضرورت ہے اب آپ اور میں تو پروڈیوزرزز میں آتے نہیں ہیں تو ہم کس میں آتے ہیں تو ہم آتے ہیں consumers میں consumers means جو دوسروں پر dependent ہوتے ہیں food کے لیے جیسے آپ، میں، لائن، ٹائگر، ڈیر، بیکٹیریاز، فنگی means all animals are depend on other for their food so they are coming in the consumers اب یہاں پر ہمارے consumers میں سب آ سکتا ہے جیسے vegetables, fruits, chicken, fish یہاں تک کی eggs بھی اب آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں ان کیوں technical names بھی دینا بہت ضروری ہے یہاں پھر biological names so producers کو یہاں پہ biologically auto drops کہا جاتا ہے means auto means self tropis means nourish means self nourish مطلب جو خود کا کھانا خود بناتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے producers اب consumers consumers کو biological language میں heterotrops کہا جاتا ہے hetero means other tropis means nourish means جو دوسروں پہ depend ہوتے ہیں اپنے کھانے کے لئے means آپ میں یا پھر سارے animals ہم کس میں آتے ہیں hetero tropis means جو دوسروں پہ depend ہوتے ہیں اپنے food کے لئے اب hetero tropis is further classified into mainly three types first holozolic second سپروف tropis third parasites اب ان کے بارے میں ہم کہا کرتے ہیں inside the body چلے تو اس کے لئے ایک example لیتے ہیں suppose it is a slice of the apple اب یہاں پر پورا apple لینے کی ضرور نہیں ہم جانتے ہیں apple کے اندر ہمیں یہاں پر sugar means carbohydrates protein اور vitamins دیکھنے کو ملیں گے اب جیسے ہی ہم یہ apple کو اپنی body کے اندر لیتے ہیں سو ہماری body اس apple کو digest کرنا سارٹ کر جے گی پر وہ digestion ہوگا inside the body اب یہ جو digestion ہے اس میں جیسی یہ apple اندر جائے گا ویسے ہی اس کے اندر کے sugar protein and vitamins سب الگ الگ ہو کے ہماری body میں digest ہو نا سارٹ ہو جائیں گے یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو holozolic organisms ہیں ان کا digestive system ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے but اگر آپ digestive system ہی اچھا نہیں ہے تو آپ پھر کس میں آئیں گے تو وہ پھر آتے ہیں کس میں سیپرو فائٹک میں سیپرو فائٹک میں تو چلی اب پڑھتے ہیں سیپرو فائٹ ایسے organism جو food کا digestion outside of the body کھڑتے ہیں means they digest the food outside of the body because they don't have a good digestive system سیپرو types اگر ہم ان کے example لیں تو ہمیں یہاں پہ bacterias اور means bacteria and fungus are the example of the سیپرو tribes اب سیپرو tribes means جو food کا digestion کا کیسے کرتے ہیں outside of the body تو چلی ہم یہاں پہ پھر example لیتے ہیں the slice of the apple کا ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ apple کے اندر کئی سارے carbohydrates proteins اور vitamins present ہوتے ہیں اگر اب یہ bacteria کے surrounding ایک layer form کرے گا اور اپنے body کے اندر کے enzymes اس apple کے اوپر وہ کیا کر دے گا release کر دے گا اب جیسے یہ enzymes اس کی بار apple کے اوپر release ہوں گے تو وہ کیا کر دیں گے ان کے ساتھ chemical process کرنا start کر دیں گے اور یہ chemical process کے اندر کئی breakdown ہونا start ہو جائے اور وہ یہ bacteria کے اندر جانا start ہو جائیں اور جب یہ buy products formed ہوں گے تب ہمیں ان کے اندر سے ایک smell بھی produce ہو نا start ہو جائے اور اس smell کے ساتھ آپ پر black sports بھی نظر آنا start ہو جائیں اور یہ جو smell ہوتی ہے اس کو ہم easily identify بھی کر سکتے ہیں جس سے ہمیں پتا چل جاتے ہے کہ bacteria اور fungus نے اس fruit کو rot کرنا start کر دیا ہے تو اب ہمیں یہاں سے پتا چل جاتے ہے کہ جو separate types ہوتے ہیں وہ food کا digestion کرنا start کر دیا ہے اور they digest the food outside of the body اب جو یہ smell ہے جب ہم food کا digestion کرتے ہیں تو ہمارے بھی enzymes in food کے ساتھ chemical reaction کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ smell produce ہوتی ہے پر وہ smell ہمارے تک نہیں آباتی سو اب ہمیں یہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہ apple کیوں roast کرتا اگر ایک example لیں تو ہمیں یہاں پہ braid پہ بھی پتا ہے جو green color کے spores ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں it is also a fungi جس کا separate types ہمیں یہاں پر digestion دیکھنے کو ملے گا سو اب یہاں پہ ہمیں پتا چل گیا کہ جو separate tribes ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں digest the food outside of the box کے علاوہ ایک چیز اور یہ separate tribes ہوتے ہیں یہ ہمارے لئے یا ہمارے ارد کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ صرف ہمارے جو fruits ہیں انہیں rot کرنے کے کام نہیں کرتے بٹ یہ جو ہمارے dead organisms ہیں انہیں decompose کرنے بھی کام کرتے ہیں جو ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہے dead animals dead plants ان کو decompose کرنا اور انہیں nature میں واپس سے recycle کرنا یہ سارا کام یہ separate tribes organism کرتے ہیں جو ہمارے لئے بہت ضروری ہے جس سے ہمارے ارد پوری طریقے سے پیار یا safe رہ پاتی ہے so they are the very essential organism for us so the separate means rot rot means they decompose the dead animals and plants that's why they are known as separate drops اب اگر ہم دیکھیں organism جو نہ digestion of food outside اور inside کر سکتے ہیں تو وہ کس میں آنگے پیرا سائٹ میں نہ ہی وہ digestion of food inside کرتے ہیں نہ ہی وہ digestion of food outside کرتے ہیں so how they get food so they are depend on host means وہ کسی اور living organism پہ depend ہوتے ہیں اپنے food کے لئے جیسے کہ ہم here example leach کا تو اگر leach میرے leg پہ stuck ہو جائے تو وہ کیا کرے گی میرے blood کو سک کرنا ساٹ کر دے گی اور digestion of the food وہاں سے obtain کرنا ساٹ اور نین parasite کو leach کے form میں جاتا ہے اور یہ parasite کیا کریں گے میرے skull میں سے میرے head میں سے blood کو سک کرنا ساٹ کر دیں گے اور اپنا food obtain کرنا بھی ساٹ کر دیں گے ایسے parasite سے outside of the body inside بھی دیکھنے کو ملتے in the form of tap worm and round worm وہ زیادہ در ہمارے inter sign میں present ہوتے ہیں ہم سب جانتے ہیں inter sign is the main source of energy and the main part of the digestion of the food that's why وہ 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 ہی دیکھنے کو ملیں گے اگر ہم یہا پہ meaning دیکھ پیرا means along side کی وہ جو ہمارے اندر digestive food وہ اسے بھی لینے کا کام start کر دیتے ہیں سوچوں کہ ان parasites کی وجہ سے ہماری death بھی ہو سکتی ہے تو نہیں parasites are not responsible for the death of the host because اگر host کی death ہو گئی تو parasites کو ان کا food ملنا بھی بند ہو جائے گا so that's why parasites are not responsible for the death of their host اب اگر یہ parasites مجھے kill نہیں کرتے تو مجھے harm تو ضرور کرتے ہوں گے تو جی ہاں وہ ہمارے لئے harmful تو ہے بٹ ہماری death کے لئے responsible نہیں ہے جو parasites سے آپ کو یہ جان کے بہت حیرانی ہوگی کہ پہلے کے زمانے میں scientists انہیں useless مانتے تھے but اب after research یہ prove ہے کہ tap worm اور round worm ہمارے clinic of intestine میں بہت زیادہ مدد بھی کرتے ہیں so that's why parasites are also useful for the us آپ کو یہ جان کے بہت حیرانی ہوگی کہ more than 50% species of human beings have a parasite on their head means 50% سے بھی زیادہ جو species human beings کی ان کے head پر آپ parasites دیکھنے کو ملیں گے اور یہ parasite ہمارا blood سک کرتے رہتے ہیں تو چلی اب پورے overall جو آج ہم نے سمجھا اس کا ایک quick revision لے لیتے سب سے پہلے ہم نے دیکھا modes of nutrition modes of nutrition classified into two parts autotrop means self nutrition جو خود کا کھانا خود بناتے ہیں then heterotrop جو دوسروں پر depend ہوتے ہیں food کے لیے feeder classified into the three parts first holozoic holo means hole جو ان کے اندر digestion of food means they digest the food inside the body جیسے human beings animals ان کے اندر دیکھنے کو ملے گا second type saprotrops saprotrops means rot جو digestion of food outside of the body کرتے ہیں جیسے کہیں سارے bacteria اور fungi fungi میں بھی ہم دیکھیں تو mushroom is the main example of the saprotrops third parasites means alongside depend on the host وہ کسی اور living organism پہ depend ہوتے اپنے food کے لئے examples are tap worm and round worm so thank you for watching